اتیت سے لے کر ورطمان تک دنیا میں کئی ایسے ساسک رہے ہیں جن کے ستہ کے مد میں چور ہو کر کیے گئے اپراد دل دہلا دینے والے اور بہد خطرناک ہے کچھ نیتاؤں کی قرورتہ مانا اتیاس میں سب سے کنکھار ہے آئیے جانتے ہیں اتیاس کے پنوں سے کچھ ایسے ساسکوں کے بارے میں جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو چلو پھر شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایپیسوڈ جب بھی قرورتہ ساسکوں کا ذکر ہوگا تو چنگیز خان کا نام سب سے پہلے آئے گا چنگیز خان ساسن کال بارہ سو چھے اور بارہ سو ستہ اس تک تھا چنگیز خان بالے کال میں ایک گلام کی طرح رہا اپنی کسور ویستہ کے دوران اس نے منگول جن جاتیوں کو ایک زٹ کیا اس کے بعد آکرمن کرتے ہوئے مجدے ایسیا اور چین کے ایک بڑے حصے کو جیت لیا اتیاز کے پرنوں میں اس کی ساسن سیلی کو قرور بتایا گیا ہے اتیاز کاروں کا کہنا ہے کہ اس نے ساموہک روپ سے لوگوں کا نر سنگار کیا تھا چنگیز خان بارہ تک بھی آیا تھا لیکن دلی کے سلطان الٹو مس کے پراجے سویکار کرنے پر سندو ندی کے کنارے سے ہی لوٹ گیا اس نے منگول سمراجی کی نیو رکھی تھی بارہ سو ستہ اس میں چنگیز خان کا انتقال ہو گیا تھا تیمور اورف تیمور لنگڑا تیرہ سو اٹھانوے میں بارت پر آکرمن کیا اس نے سندو ندی کو پار کیا اور ملتان پر قبضہ کیا اور دلی تک چلا آیا تیمور نے آدھونک ایران سیریا سہیت پسچی میں ایسیا کے ایک بڑے حصے سے سینے ابیانوں کا نیتر تک کیا برتبان کے افغانستان میں اس نے جندہ لوگوں کو دیوار میں چنوا کر ایک ٹاور بنایا تھا اپنے ساسنکال کے دوران ودرویوں کو کچھلنے کے لیے نرسنگھار بھی کرائے وہ اپنے پروت چنگیز خان کی راہ پر چل نکلا تھا اس نے دوسرے دھرم کو ماننے والے لوگوں کے گھر جلائے دلی پانی پت میرٹ میں بڑے اسطر پر لوٹ پاٹ اور چن چن کر ہندووں کا نرسنگھار کیا سیکڑو میلاؤ کی اسمت لوٹی کون میری راجہ ہینری ایسٹرم اور اراغن کے کیتھرین کی ایک ماتر سنثان میری پرثم سینی آکرمن کے بلبوتے پندرہ سو تریپن میں انگلینڈ کی رانی بنی اور جلد ہی کتھولک دھرم کو مکھے دھرم کے روپ میں پھر سے استعفیت کیا اور اسپینج کے پرنس خلیپ دیتی ہے ایک کتھولک سے شادی کی اگلے کچھ ورسوں میں کتھولک دھرم تھوپنے کا ویرود کرنے پر سیکڑو پورٹیسٹ پروٹیسٹر سمجھدائی کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کے لیے اسے بیٹیس کون میری کو بلڈی میری بھکا آ جاتا ہے میری انگلینڈ پر ساسن کرنے والی پہلی رانی ہیں انگلینڈ میں رومن کتھولک دھرم کو بحال کرنے کے دوران پروٹیسٹوں کے اتپیڈن کے لیے ککھات رہی ہے جوسیف اسٹالین اسٹالین کا جن جارجیا میں ہوا تھا وہ بچپن سے ہی مارکس سے پربھاوت تھا کتھت کرانتی کاری گت ویڈیو کے کارن اسٹالین کو بھی نروہ سن سیننے پڑے اس دوران وہ سائیبیریا میں رال لیلین کی موت کے بعد اس کا اترا دھکاری کے طور پر جوسیف اسٹالین اُبھرا انیس سو تیس کے دسک میں اسٹالین نے توریت ادھوگی کرن اور ساموہی کرن کے لیے مضبور کیا جو بڑے پیمانے پر بھوک مری شرم سویروں میں لاکھ لوگوں کی قید اور موت کے لیے ذمہ دار تھا اسٹالین سمیہ وادی نیتا ہی نیا تھا وہ ایک تانہ سا بھی تھا انیس سو چھتیس میں تیرہ روسی نیتاؤں کو سجائے موت دی کہا جاتا ہے اسٹالین نے اپنی ہی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے ایک سو انتالیس میں سے تیرانوے لوگوں اور سینہ کے ایک سو تین جنرل اور ایڈ میرل میں سے اکیچی لوگوں کو مروا جیا تھا کیونکہ اسے ودرو کی آسنکہ تھی اسٹالین کے کال میں ہی سوویت سنگ نے پہلے پروانو بمپ کا پریکشن کیا تھا پانچ مارچ انیس سو تریپن کو اسٹالین کا نیدن ہو گیا تھا ایڈولف ہٹلر ایک کھنکار جرمن تانہ سا تھا اس کے مند میں یوہ ویستہ کے دوران ہی یہودیوں اور سماج وادیوں کے پرتی نفرت بڑھنے لگی تھی پرثم ویس ویدہ کے دوران ہٹلر سینہ میں سامل ہوا اور جرمن کی طرف سے لڑا لیکن جرمنی کی ہار کے بعد اس نے سینہ چھوڑ کر جرمن ورک پارٹی کی سدے سطح لی جو بعد میں ناجی پارٹی بن گی اس کے بعد اس نے لوگوں کو یہودیوں اور سماج وادیوں کے خلاف بڑکانا شروع کر دیا 1930 سے 32 کے دوران جب جرمنی میں آرتک مندی کا دور آیا تب تک وہ ستہ کے کے اندر تک پہنچ گیا تھا اس نے اپنے آپ کو جرمن کا راشتر پتی اور سرووچ نیائے دھیس گھوشید کر دیا اس نے تمباکو پر سخت پرتی بند کے نام پر یہودیوں کو چن چن کے مروایا ناجی ویرودیوں کو جویلوں میں ٹھوس دیا گیا ہٹلر کے ساسنکال کا ہیلو کاشت اتیاز کا ویبھست نرسنگار تھا جس میں قریب 6 سال میں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا ان میں 15 لاکھ تو صرف بچے تھے 1941 کے اندر تک ہٹلر کے جرمن سمراجی میں تقریباً سبھی یوروپی دیش اور اتری افریقہ کا ایک بڑا حصہ سامل تھا کہا جاتا ہے کہ ہٹلر ساسن میں ناجیوں نے لگ بگ ایک کروڑ لوگوں کو مارا تھا ایدی آمین دوستو ایدی آمین پر میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں جو آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یوگانڈا کے جنرل ایدی آمین ایسے لوگوں سے اتدھک نفرت کرتا تھا اس نے سینیے تکتا پلٹ کے مادیم سے یوگانڈا کی نروہ چت سرکار کو اکھاٹ پھیکا اور خود کو راشت فتی گوشت کر دیا تھا آٹھ سال تک بیرے میسے ساسن کے دوران اس نے لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا اس لیے اسے ہیوان دیتی اور راکسس بھی کہا جاتا ہے انسانیت کے دسمن آمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کا خون پیتا تھا نرمانس کھانے کا سوکن تھا اس نے یوگانڈا میں ایسے لوگوں کو خدیر دیا اس کال کھنڈ کو یوگانڈا کے اتیاز کا کالا ادیائے کہا جاتا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اسے مردہ گھروں میں ایک کانت وقت بیتانے کا سوک تھا تو دوستو یہ تھے اتیاز کے سب سے کرور ساسکوں میں سے کچھ گینے چنے ساسک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اسپیسلی پسند آیا ہے تو ہمیں ضرور کومنٹ بکس میں بتایا تاکہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آپ لوگوں کے سمکس رکھ سکوں تو اب آپ سے اجازت آؤں گا ملتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لبائے دھنیواد اپنا خیال رکھیں اور سپورٹ ضرور کریں مجھے بہت ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی